بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم اگر ہم جانوروں پر ظلم کرنے والے انسانوں کی بات کریں تو اکثر وقت ایسے واقعات منظر عام پر آتے رہتے ہیں اسی طرح ایسے بھی کہ یہ ایک لوگ ہیں جو کہ جانوروں پر رحمدلی کی وجہ سے مشہور ہیں جس طرح ان بے زبان جانوروں پر ظلم کی داستانیں ناظرین تک پہنچانا ضروری ہے اسی طرح ایسے ہیروز کی حقیقی داستانیں بھی موجود ہیں جو کہ ان جانوروں کی مدد کرنے کے لیے ہر حد سے گزر جاتے ہیں ایسی ہی تلابشو شخوف کی کہانی ہے جو کتاجکستان کا باشندہ ہے یہ بڑا ایک دن اپنے ایک دوست کے گھر گیا تو اس نے ایک ریچ کا بچہ دیکھا اس کے مالک سے استفسار کرنے پر اس کو پتا چلا کہ یہ ریچ کا بچہ ان کو جنگل میں زخمی حالت میں ملا ہے اس کے پاؤں میں گولی لگی تھی اور اس کی بدقسمت ماں کو شکاریوں نے گولی مار کے ہلاک کر دیا تھا اب یہ ریچ کا بچہ جنگل میں بے یار و مددگار موجود تھا اور این ممکن تھا کہ یہ یا تو بھوک سے مر جاتا یا پھر درندوں کی خوراک بن جاتا اس کے دوست اس کو اس وجہ سے اٹھا کر اپنے گھر لے آئے تلابشو کو یہ ریچ کا بچہ بہت پسند آیا اور اس نے ان سے اسے خریدنے کا منصوبہ بنایا اس کے پاس اس کو خریدنے کے لیے بہت بڑی رقم تو نہیں تھی لیکن ان لوگوں کو یہ جو دے سکتا تھا اس نے دینے کا فیصلہ کیا تلابشو نے ان کو ایک بکری اور ایک آٹے کا تھیلہ دے دیا اور اس کے دوست اس سودے پر رضمند ہو گئے وقت کے ساتھ تلابشو اور اس ریچ کی آپس میں دوستی ہو گئے تلابشو نے ایک مشہور شو کے نام پر اس ریچ کا نام ماریا رکھ دیا اور اب وہ اس کی ایک بچے کی طرح پرورش کرتا تھا اگرچہ اس کی ماں کو شکاریوں نے مارا تھا لیکن یہ ریچ انسانوں کے ساتھ بے حد معنوس ہو گیا تھا انسانوں کے آگے ڈانس کرنا اور بچوں کو خود پر سواری کروانا اس ریچ کے لیے ایک عام سی بات تھی یہ بڑا اس ریچ کو اپنی اولاد کی طرح پالتا تھا اور اسے اپنے ساتھ لے کر اسبگستان، کذاکستان اور کرگستان بھی گیا ان دونوں کی دوستی نے کئی لوگوں کو محضوظ کیا لیکن اس دنیا میں کسی بھی چیز کو دوام نہیں حاصل اس دنیا میں اکیلا رہ چکا تھا اور اس کا کوئی وارث نہیں تھا کہا جاتا ہے کہ یہ ریچ اس بڑے کی موت کے صرف دو ماہ بعد ہی فوت ہو گیا لیکن حقیقت یہ نہیں ہے جب اس ریچ کا مالک مر گیا تو اس کو دشمبے چڑیا گھر والے اٹھا کر لے گئے اس چڑیا گھر کے ڈائریکٹر نے کہا کہ جب ہم اس کو اٹھا کر لائے تو یہ اپنی نئی قید والی زندگی اور اپنے مالک کی موت پر بے حد افسردہ تھا اور اس نے کئی دنوں تک نہ تو کھانا کھایا اور نہ ہی سر اٹھایا اس چڑیا گھر کے ڈائریکٹر نے مزید بتایا کہ آہستہ آہستہ اس ریچ کا یہ زخم مندمل ہوتا چلا گیا اور اس کا موڈ بھی بہتر ہوتا گیا اب یہ ریچ ایک بار پھر سے خوش نظر آ رہا تھا اور وقت کے ساتھ یہ ریچ چڑیا گھر کے سٹاف کے دو لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو گیا نہ جانے کیوں لیکن اپنی ماں پر انسانوں کے ظلم کے باوجود یہ انسانوں کو بے حد پسند کرتا تھا اسی شاید معلوم تھا کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا اس پوڑے کا بیٹا جو کہ اب اٹھارہ سال کا ہو چکا تھا وہ نہ صرف اپنے باپ کو بلکہ اپنے باپ کے اس پالتو جانور کو بھی بہت زیادہ یاد کرتا تھا اس لئے وہ اکثر اس ریچ کو ملنے کے لیے اپنی ماں کے ساتھ چڑیا گھر جائے کرتا تھا اس نے بتایا کہ اب یہ ریچ بھی کافی بوڑا ہو چکا ہے اور اس کی دیکھنے کی صلاحیت کافی کم ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی یہ دور سے ہمیں سونگ لیتا ہے اور پھر اس کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے یہ اپنے پچھلے دونوں پاؤں پر کھڑا ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے اور بعض اوقات مجھے اور میری ماں کو اکیلے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو بھی نظر آتے ہیں یقیناً یہ ریچ بھی بوڑے کو یاد کرتا ہوگا جس نے اس کو اپنی اولاد کی طرح پھالا اس نے مزید بتایا کہ جب اس کو چڑیا گھر میں لائے گیا تو یہ ہم سے بہت ناراض تھا جب ہم اس کو چڑیا گھر میں ملنے آتے تو یہ ہماری طرف مڑ کر بھی نہ دیکھتا حتیٰ کہ جب ہم اس کا نام بلاتے تب بھی یہ ہماری طرف نہ مڑتا اس بوڑے کے مرنے کے بعد اس کا مجسمہ بنوانے کے لیے کئی لوگوں نے حکومت تاجکستان کو کہا حتیٰ کہ اس کو موت کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے کئی لوگ آن لائن ووٹ بھی کرے ہیں اور کچھ لوگوں نے اس کے مجسمے بھی بنائے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تاجکستان کی حکومت ان کے اس مطالبے کو مان لے اور آنے والے دنوں میں تاجکستان کے دارالحکومت دشمبے میں اس بوڑے کا اس کے ریچ کے ساتھ مجسمہ دیکھنے کو ملے مزید نئے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ فی امان اللہ